موسیقی 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 منچ کے صحیح ہو جو کہ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلے شانواز جی کیا آپ کو لگتا ہے پردان منطری نے کہا دراصل ان کا اشارہ کس طرف تھا کیوں پردان منطری کو یہ بات کہنی پڑی دیکھیں پردان منطری نے دین دیال جی کی سومی شتابدی جو ہم لوگ شروع کیا کل اس پر بولتے ہوئے انہوں نے دین دیال جی نے کس کے لیے کیا کہا اس پر دین دیال جی کا کوٹ کیا ہے پردان منطری جی نے اپنے طرف سے کوئی باتیں نہیں کہی ہے بلکہ دین دیال جی کا کوٹ کیا کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ اس وقت میری ہماری سوچ ہے ہماری جنسنگ کے جو سنستاپک تھے دین دیال اپاد ہے جو ان سے پوچھا گیا تب انہوں نے کہا کہ مسلمان کے ساتھ کوئی ترسکار نہ ہو مسلمان کی کوئی اپیکشہ نہ ہو اور اس کو لے کے چلنے کی بات کہی اور اسی کو لے کے آج کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم اسی نارے کو آگے بڑا رہے ہیں یعنی ہماری نیب میں وہ نارا ہے یہ جو سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے لیکن دقت یہ ہے کہ جب اس دیش کا بٹوارہ ہوا تو کانگرس نے مسلمانوں کو ڈرہا کے رکھا کہ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو کیونکہ اس وقت بٹوارہ ہوا جو مسلمان جذباتی تھے وہ چلے گئے پاکستان جو ہندوستان میں رہ گئے انہوں نے اس کو مادر وطن مانا جنری ماتر بھومی مانا انہوں نے پاکستان کے کو ریجیکٹ کیا انہوں نے طے کیا کہ ہم جییں گے یہیں مریں گے یہیں اور وہ یہاں رہ گئے لیکن ذمہ داری ان کی تھی کہ سرکار کی تھی کہ ان کو برابری دیا جائے لیکن آج دیکھئے کانگرس نے ایک سچر کمیٹی بنائی اس کی ریپورٹ آئی اس میں کہا کہ ہندوستان کا مسلمان پچھرا ہے غریب ہے برزگار ہے دلت سماد سے بھی پیچھے چلا گیا ہے کس کے وجہ سے چلا گیا کانگرس کے وجہ سے کیونکہ انہوں نے صرف اس کو ووٹ مانا جب چناو آتا ہے تو کانگرس نیتاؤں کا اسٹائل ہے وہ عید بخریت پہ ملتے ہیں مسلمانوں سے یا چناو کے دن عید کے دن جا کے ان کے ہاں کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ درا کے کیسے رکھا نہیں اس لیے رکھا کہ تم ہمیں ووٹ دو آلام سے دیش میں رہو جیسے پرمٹ لیا ان کو ووٹ کا تم ملک میں رہنا ہے تو ہمیں ووٹ دینا ہوگا اور پھر کچھ طاقتیں ایسی بتا دی کہ صاحب اگر تم نے ہم کو ووٹ نہیں دیا تو تمہارے ساتھ دکت ہوگی دیکھئے میں ایکسپریئنس آدمی ہوں میں تین بار لوگ سبا کا صدس رہا ہوں چھے لوگ سبا چناو لڑا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ منورٹیز کے ارئے میں میں ایک دم بے باگ کہنے کو تیار ہوں میں سونے چاندی کی سرک بنا دیجئے وہ ایشو نہیں ہوتا ہے ڈیولیمنٹ ایشو نہیں ہوتا ہے چناو کے وقت میں جذباتی مددوں پر بھڑکایا جاتا ہے میں نے بھاگلپور سے چناو لڑا میں نے کوئی اقلیت کا محلہ نہیں ہوگا جہاں میں نے کام نہ کیا ہو ملا نہیں ہوں ان سے اچھے رشتے نہ رکھے لیکن جب چناو آتا ہے تو جذباتی مددہ اس وقت موڈی جی کے نام سے ڈرائے گیا موڈی آئیں گے تو تمہارا کیا ہوگا یہی کیا گیا یو پی میں یہی اتر پردیش میں اس لئے پردھان مطلی نے اشارہ کیا کہ آپ ووٹ بینک بن کے ووٹ بینک نہیں ہندوستان کے سنسادھن پر ہندوستان پر جتنا اس دیش کے ہندو گادی کار ہے اتنا ہی مسلمانوں گادی کار ہے جی صرف یہ اور سیاسی پارٹیاں جو صرف ووٹ دیکھتی ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دے رہے تھے بہت اچھے ہاں اور ووٹ نہیں دے رہے تھے بہت خراب محمد علی جی آپ سہمت ہے اس بات سے کوئی رہے دھرا کے رکھا اور ایک طرح سے ووٹ بینک بنا دیا سیدھے سیدھے کانگرس پر آروف ہے اس بات سے میں شانواز صاحب سے بلکل فرق رکھتا ہوں آم بہت برش نیتا ہے انہوں نے سچ مچھ مچھ انہیں بہت زیادہ آنبھا ہے مگر ایک بات ضرور کہوں گا یہ بات سچ ہے کہ دیکھیں بھاچپا کو آم بہت ہی بھاری تعداد میں مسلمانوں نے بھی آ اس امید سے کہ ان کی بھی سرکار ہوگی دوہزار چودہ میں ووٹ دیا تھا مت دان دیا تھا مگر دو سال میں آپ لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا ہے یا تو اب آپ بیلے بن رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے یا آپ جو ہے بات دبانے کی کوشش کر دونوں آؤٹکمز جو ہیں آپ کو اچھے نظری میں نہیں پیش کرتے ہیں کیا کیا دو سال میں آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے کھل کر آپ بہت زیادہ بچاؤں گا کہ آپ اس پر آسکر صاحب دیکھیں دیکھا جائے میں راج نیتک نہیں بنا رہا چاہ رہا جاتا ہے کیونکہ سپولوجیکل ٹوپک ہے مگر اگر آپ دیکھیں شروعات ہوئی اخلاق سے جس انسان کو پکڑ کے لنچ کر لیا گیا اس آروپ پہ کہ بھائی اس کے پہ گاؤں ماس ملا تھا مگر اس پہ بھائی پردھان منتری جی بلکل شانت رہے کچھ بولے ہی نہیں اب میں کسی کانگریس یا کسی تیسرے دل کے انسان کی بات کروں میں ارن شوری صاحب کی بات کروں گا ارن شوری صاحب دو بار ٹی وی پا ہے اور میں بولا بھائی آپ دیش کے پردھان منتری ہیں کچھ تو الفاظ بول لیجے آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بیان دیتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک انسان کا قتل ہوگی آپ کے نام پہ مگر آپ اس کے بھی بیان نہیں دے رہے ہر تھانے میں جتنے جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں ہر پہ پردھان منتری کا ایک صندوق تھی ہے آپ ہمارے پردھان منتری جو آپ کے دیتا آپ کے ہر پہ صندوق تھی ہے نہیں وزہ تو ہر تیس پہ صندوق تھی رہتے ہیں شانواز صاحب اگر آپ انہیں ٹویٹر پہ فالو کریں تو ہر دوسری چیز کو تو دیتے ہی رہتے ہیں ہوں چھوٹی چھوٹی بات کو ربی یہ آیا یہ اتر پردیش کے قانون ویوستہ کی بات تھی مگر ہمارے دیش کے پردھان منتری کو اس بات کی نندہ تو کرنا چیز تھی دو مہینے پہلے ٹاؤن ہال ہوا انہوں نے بولا کہ بھئی دلے تو کو مت مارو مجھے مارو اگر تمہیں ماننا ہے مگر انہیں مت مارو ارے آپ مسلمانوں کے لیے بول دیتے تو کیا چلا جاتا یہ پہلی بار دھائیس سال میں جب یہ ٹینئر کی بیچ میں آگئے اپنے پہلی بار کچھ ذکر ہوا ہے مسلمانوں کا یہ کیونکہ پردھان منتری پہ بولا پردھان منتری پہ بولا تو اس لیے بی جے پی کے پر وقتہ کے ناتے مجھے اس پر ضرور ان کی بات کیا صفائی دینے کا فرض ہے مجھے پردھان منتری یہ کانگریس بول لہی ہے جس نے مراد آباد میں معصوم لوگوں پر سیدھے گولی چلوا دی تھی جس نے بھاگل پڑ میں لوگوں کو مار کے گوبی کی کھیتی پیدا کر دی تھی میں اس جگہ سے ایم پی رہا ہوں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جس کے وجہ سے کانگریس کانگریس کو بھاری نقصان اتر پردیش اور بیہار میں اس کے بعد ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیش میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اس پر بیواد ہے کئی لوگ مارے جاتے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تک ہوتی ہے سب جگہ پردھان منتری کا اسٹیٹمنٹ چاہیے دو سال میں آپ نے ان کو موقع دیا انہوں نے موقع گما دیا انہوں نے ایک الزام لگایا پردھان منتری پر کہ انہوں نے اخلاق پر کچھ نہیں بولا انہوں نے کسی چیز پر کچھ نہیں بولا اخلاق پر نہیں بولا ایک ایک الزام پردھان منتری کے نرندر بھائی کے پردھان منتری بننے سے پہلے اتنا ڈراؤنا خواب ان لوگوں نے دکھایا کہ اگر نرندر موڈی پردھان منتری بن گئے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا ہندوستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا کچھ ایسا نہیں ہوا پورے ملک میں آمان آمان ہے دیکھیں کشمیر کی پرابلم پاکستان کی دیو ہی ہے کوئی ملک میں کہیں پڑھیں کوئی قط نہیں ہے شانواز جی ایک بات جب پوری بات آتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی ضرور ہے کہ پردھان منتری جی نے جو بولا دراصل وہ پکش کے لئے بھی تھا یا کہیں نہ کہیں اپنی جو پارٹیا بھاجپا بھاجپا کے کچھ نیتاؤں کے لئے بھی اشارہ تھا جس طرح کی بیان بھاجپا کے بھی تر بھی کچھ نیتا جو دیتے رکھتے ہیں دیکھیں پردھان منتری نے تین چار بات اور بولی ہے چار پانچ بار بولی ہے یوسف صاحب یہاں سینئر پترکار ہیں پردھان منتری نے ہم لوگ کی میٹنگ میں کہا کہ پارٹی کا بیان کیا ہوگا یا تعدقش کا بیان اور بحاف پہ پارٹی ہر پارٹی اپنا پروکتہ رکھتی ہے کانگریس میں کچھ زیادے رکھتے ہیں ہمارے یہاں تو لسٹ ہے وہ بی جی پی اور جی پہ جا کے اس پوکس پرسن کی لسٹ ہے ہمارے پارٹی کے اس پوکس پرسن کا بیان ہی پارٹی کا بیان کہا جائے گا باقی لوگ ذاتی رائے رکھتے ہیں اب کئی ہمارے سمرتھک ہیں اب وہ کچھ بول دیتے ہیں آپ اس کی ممبرشپ تلاش رہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کچھ بیان آئے ہوں گے وہ ان کے ذاتی ہوں گے اور اب کوئی بیان ایسا نہیں آ رہا سیدھے راستے تک جی نے بلایا جو بھی بیان دینے والے لوگ ہیں ان کو کہا کہ کوئی ایسا بیان نہ دیں جس سے سماج میں بیویت پیدا ہو ان کیوں تو روزی نیتہ ہے دکھو جی سنگھ روزی بیان دیتے ہیں پر بکتہ بھی نہیں ہے روزی بیان دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے جو ہم اصلی جو بحث کا ہم نے شروع کی تھی آپ کو لگتا ہے کہ مسلمز کو ووٹ بینک اور شاندہ با جی اور بہت ہی دلچسپ دعوے دونوں طرف سے کیے گئے بھائی شانواز حسین نے بھی دعوے کیے بھائی محمد علی صاحب نے بھی دعوے کیے میں مجھے ایک شیر یاد آیا اس پر بطور مسلمان کی طرف سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا اور را خدا دونوں کی ساجش جان پڑتی ہے جہاں ڈوبی میری کشتی وہاں موجود تھے دور تو اگر ووٹ بینک کی ہم بات کرتے ہیں اور جس پندیت دین دیال اپاد دہا ہے جس سٹیٹمنٹ کو لے کے شانواز بھائی نے بات دے گی کہ صاحب پردہان منتری نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے اور جو پندیت دین دیال اپاد دہا کہتے تھے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ پردہان منتری نے اپنی طرف سے کچھ کیوں نہیں کہا کیونکہ آج پندیت دین دیال اپاد دہا تو نہیں ہے پردہان منتری آج تو نریض موڈی پردہان منتری ہیں اور انہیں اپنی طرف سے کہنا چاہے تھا سب کا ساتھ سب کا بکاہ سین آرہ پردھار منتری نے دیا تھا چناؤں سے پہلے دیا تھا تو انہیں بھی اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہے تھا چلیے ہم مانتے ہیں کہ اسی سوچ کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک بار کنٹورسی پیدا ہوئی تھی اس کو لے کر کے کہ صاحب آر ایس ایس کی ایک سوچ ہے وہ مسلمانوں کو کس طرح سے ٹیٹ کیا جائے تو اس کے تین طریقے بتائے گئے تھے نمبر ایک سنسکار کہ زیادہ تر مسلمان ہندو دھرم سے پریبارتی تھوکے ہوا ہے تو ان کا سنسکار کر کے واپس لائے جائے دوسرا پریشکار کہ ان گروپس میں جو مسلم گروپس اٹھتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ اہدے دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے تیولیپنٹ کی بات نہیں کرنے تیسرا تریسکار یہ تینی شب کی باتی میں بتاؤں گا شانواز بھائی نے ایک بات بتائی کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی اس نے ایک ڈاکومنٹ پیش کیا اور یہ پتا ہے کہ مسلمانوں کی احلت کیا سے کیا ہو گئی ہے ٹھیک کانگریس کے زمانے میں آئی تھی اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ لمبا شاسن کانگریس کا رہا وانپنکھوں کا ایک لمبا شاسن رہا پشم منگال میں جو کہتے ہیں اس کو کہ سربارہ کی پارٹی وہاں سے زیادہ خراب حالت ہیں لیکن جو بی جے پی کے راجے ہیں وہاں بھی حالت بہت اچھی نہیں ہیں جب جب سچر کمیٹی کے ایمپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے بی جے پی کے طرف سے ویرود ہوتا ہے اس کا مطلب بی جے پی نہیں چاہتا ہے میں کہہ رہا ہوں یوسف انزاری صاحب میرے متر بھی ہیں میں کہوں ہوں بچپن سے رشتہ بھی بہت پڑالا اور دوسرا پترکار ہیں پیس پارٹی میں رہے ہیں بہت لوگوں کو بے نقاب کیا ہے میں ان کا بھی دس بیس کوٹ یو پی کا نکال دوں گا جو کانگریس اور اور پارٹی کے لیے ہماری پارٹی کے لیے بھی ہوگا لیکن جو انہوں نے کہا کہ سنسکار پریسکار میں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہوں پوری طرح چوبیس کرٹر مسلمان بن کر رہوں مہرا کوئی سنسکار نہیں کر سکتا نہ کوئی پریسکار کر سکتا میں آپ کو کہتا ہوں میری پارٹی میں ہم ذات اور مذہب کی چسمی سے دیکھتے نہیں دوسری دکتہ دیا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہم سچر کمیٹی کے ریپورٹ کو تو ریفر کرتے ہی ہیں مائنٹی افیر منسٹری بنائی کانگریس نے ہم تو اس کو اون کری رہے ہیں مختار اباس نقوی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اقلیتوں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں ہمارا کہنا ہے کہ دیکھے جو کہہ رہے ہیں کہ پردھان منطری نے کچھ نہیں کہا میں نے کوٹ کہا کہ جنم شتابدی شماروں میں جس کو مان کر پردھان منطری اپنی سیاست کرتے ہیں کہا جو تین دیال جی نے کہا وہی ہم کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس پردھان منطری کا نعرہ ہے احمد علی جی ایک منہ آپ کو دھو لیکن اسے افزال صاحب کو جھوڑنا چاہوں گا میں یہاں پر افزال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا واسطہ میں آپ کو بھی لگتا ہے آپ ایک ساماجیک سنستہ کے طور پر مسلم لوگوں کے بیچ مسلمانوں کے بیچ کام کرتے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ووٹ کے سمیں الیکشن کے سمیں تو ان کو خوب ان کی بات ہوتی ہے لیکن آج ہم سچر کامیٹی کی بات پر اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ سنکھنک دیش کے بہت پچھڑے ہوئے ہیں ان کے لئے وکاس جو نہیں ہوا پر جو بات چل رہی ہے کہ دراصل وکاس اس لئے بھی نہیں ہوا کیونکہ ان کو ووٹ بینک کی پولٹیکس کی طرح استعمال کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے ہمارے دیش کے اندر یہ چناؤ کی پرکریہ شروع ہوئی ہے تب سے لے کہ آج تک کانگریس نے ایک خوف کا محل بنایا اور سیکولاریزم کے نام پر کبھی سیکولاریزم کے نام پر کبھی ان کو ریدرویشن کے نام پر مسلمانوں کو بے عقوب بنایا اور اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ آج کہیں نہ کہیں مسلمان جو سچر کامیٹی کہہ رہی ہے جیسے شاہ نواز بھائی کہہ رہے ہیں سچر کامیٹی کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ آج بتر حالات ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ آج انہوں نے ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے کیا انہوں نے ووٹ حاصل کیا کانگریس نے یا دوسری سماج جو جتنی آپ کو سیکولار جمعاتے کہتے ہیں انہوں نے ووٹ حاصل کیا لیکن مسلمانوں کا بھلا نہیں کیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جیسے ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے جو کہا ہے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی سماج سے مسلم سماج سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم کی سماجی کا ادمی ہیں ہمارے لیے جتنی بھی جماعتیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں جتنی بھی رائنیتک پارٹی ہیں وہ سب ہمارے لیے برابر ہیں اور ہم کو سب کے بارے میں سب کا مینفیسٹو دیکھنا چاہیے اور سب کے بارے میں سننا چاہیے سمجھنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا والا اور یہ کامنا لہا ہے چھوٹا مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد لٹے گے دو تک میں اس بحث کو آگے بڑا گیا ہے اس کے مسلمان کو جو ہے بنایا ووٹ بینک اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی دی انڈین آمی لیو لائف لیس آردنری اب سمجھ کیوں نہیں رہے وہ بہت پریشان کرتے ہیں مجھے ریگن کے نام پہ تورچر کرتے ہیں سینیس ریگن نہیں کریں گے تو تم سمارٹ کیسے بنوگے تمہارا کانفیڈنس کیسے بڑے گا بی ایمان ام ساری بیٹا ام ریلی ساری آپ کے بچے کی چھوٹی سی شکایت کسی بڑی مصیبت کا پیگام سکتے اسے نظر انداز نہ کریں ڈونٹ اگنوڈ اس بار دو اکٹوبر کی وشیش گرام سبھا میں گرام باسیوں دوارہ غریبی ان مولن کے پریاسوں پر چرچہ ہوگی تاکہ غریب پریواروں کے جیون ستر میں سدھار ہو سکے ساتھ ہی منرے کا آواز کاشل بیکاس ساماجک سہیتا دی کارکرموں کو ادھر پر بھاوی اور پاردرشی بنانے پر بھی بچار بھی مرش ہوگا مقصد ہے گرام باسیوں کی بھاگیداری کے مادھیام سے پرگتی کا ڈو اکٹوبر کی گرام سبھا میں سبھی گرام باسی اتصاہ کے ساتھ بھاگ لی پچپن میں پیر چڑھنا اچھا لگتا تھا بڑی ہوئی تو سب چاہتے تھے کوپرٹ لادر چڑھ جاؤں کرسی پر بیٹھے انوزیبل سیڈیاں چڑھنا نوٹ مائی سٹائل مجھے پسند ہے ٹیکنالوجی اور پہاڑ چڑھنا ہم ہے بھارت کے سب سے ایکسائٹنگ بورک پلیس اور ہم دے رہے ہیں آپ کو ایک آفر بھارتیہ سینار آم نہیں یہ زندگی دیرے دیرے سب جان گئے ہیں کہ ہم جیسے بینہ ایم آر پی وزن اور یوز بائی ڈیٹ لکھے ہوئے پیکٹ گلت ہیں ہاں تب ہی تو کوئی ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا ہے امید ماں چھوڑو پیکٹ بھائی کوئی تو ہوگا ہی جسے دکاندار چاچا پیس کو بنا لیں گے صحیح پیکٹ پر وستوئی قیمت وزن نرماتہ کمپنی کا نام تثہ استعمال کی تاریخ جروری ہے آپ بتائیے آپ جاننے والوں میں سے ہیں یا بے کوپ بننے والوں میں سے جاگو گراہک جاگو پرکاش سوریا جیون بہر ساتھ کا وعدہ دمتار مضبوطی کی مثال پرکاش سوریا جی آئی پائیپس جلے سالوں سال دو ٹک میں آپ کے ایک بار پھر سو آگے تھا جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کیا دیش کے مسلمانوں کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا اور اگر کیا گیا تو کس نے کیا اس پر ہم بحث پر آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے ساتھ شان آواز حسین جی بی جے پی کے سپوکس پرسن ہمارے ساتھ یوسف انساری جی ہمارے ورش پترکار اور ساتھ ساتھ محمد علی خان صاحب کانگریس کے سپوکس پرسن اور محمد عفضال صاحب راشنے مسلم منچ کے صحیح ہو جکے ہیں آپ بہت دیر سے کچھ کہانا چاہتا ہے بہت ہی جلدی بہت ہی جلدی میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات میں حیران ہوں یہ آج ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پردان منتری تو ہمیشہ مسلمانوں کے پکش میں بولتا ہے ارے آپ سچ مچ یا تو ابلیویس ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا جواب دوں دوسری بات پردان منتری مددہ نہیں ہے پردان منتری بولنا میں کہہ رہا ہوں اگر شاید کیونکہ پردان منتری نے پچھلے دنے مسلمانوں کو لے کر بہت کچھ کہا تھا سوال ہے کہ کس نے بنایا کیونکہ اگر آپ بات کریں گے تو میں آپ اپنی بات ضرور رکھیں گے تو اس میں جوڑنا چاہوں گا شاہوانوں کیس کی بات آتی ہے ہمیں یہاں داتا ہے بچہ بچہ اس دیش کو لگتا ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ایک مسلم عورت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ووٹ بینک کی راج نہیں دیتی بارٹلا ہاؤس میں جس طرح سے آپ کے نیتاؤں نے بیان دیا وہ لگتا ہے ووٹ بینک کی راج نہیں دیتی تو اس کو کانگریس کی بات کر رہی ہے یہ جو محمد علی صاحب بات کہہ رہے ہیں یہ بلکل وہی بات ہے کہ جب جب مسلمانوں کی بات ہوتی ہے نہ ان کے ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے نہ انہیں سماج ایک نیا دلانے کی بات ہوتی ہے نہ ان کے انصاف دلانے کی بات ہوتی ہے صرف انہیں ڈگانے کی بات ہوتی ہے ابھی عمد علی صاحب اپنی پارٹی کے جنڈے پہ اتا رہے ہیں حساب محل خراب کیا محل خراب ہے مجھے کیا لگتا ہے کہ کانگریس نے سچر کمیٹی کے روپ میں ایک ڈاکومنٹ کرایا اور اس نے بتایا کہ کہاں کیا پوزیشن ہے دو ہزار چھے میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی تھی دو ہزار سولہ چل رہا ہے دس سال ہو گئے ہیں اب یہ موجودہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس سچر کمیٹی کی ریپورٹ پر اپنی پیلیمنٹیشن ہوا تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپیا اس کو پر خط کر کے تمام پروگرام کرائے گئے تھے تو موجودہ سرکار بتائے کہ بھئی ان پر کیا ہوا ہے اور اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ایک نام کا یہاں پر ہے راشتی علف سنکھیا کا عیوگ اس کی ریپورٹ پچھلے دس سال سے نہیں آئی ہے چھے سے نہیں آئی ہے تو دو سال سے یہ سرکار بھی آگے دو مانتری بن چکے ہیں ابھی تک اس کا کچھ عطا بتا نہیں ہے میرا کہنا یہ ہے کہ پرواہ نہیں ہے جو پرزان منتری نے کہا ہے کہ ترسکار نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ترسکار ہو رہا ہے اس ترسکار کو رہنا چاہیے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی دیش میں دنیا کا اکیلا ملک ہے جہاں پر صرف اور صرف آپ کو حج پہ جانے کے لئے سبسیڈی دی جاتی ہے وہ بھی کہیں نہ گئے ووٹ بینک کی راجلیتی سے سبسیڈی کو بلکل ختم کرنا چاہیے کسی نے سبسیڈی مانی نہیں تھی وہ اس نے یہ بھی لگتا ہے وہ غلط تھی گئی ہے اگر وہ سبسیڈی ہے وہ کسی نے سبسیڈی دی جاتی ہے اشوک بھائی میں ڈیفر کروں گا میں ڈیفر کروں گا اس باس تر شانواز بھائی سیویلیویشن منشٹر بھی رہ چکے ہیں وہ سبسیڈی مسلمانوں کو نہیں دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے اے اے اینڈیا کو اے اینڈیا اور سعودی اے اینڈیا ایک منٹ وہ جن پریستیوں میں دیا گیا لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میں بولتا ہوں کہ اگر سبسیڈی مسلمانوں کو حج کے لئے دی جارہے تو غلط دی جارہی اس کو ختم کر دینا چاہیے شانواز بھائی ایک سوال میرا لیلیجا کہ جو کچھ کہا جو کچھ کہا گیا ہر بات کا ٹائمنگ کا بھی بڑا مہتپور ہوتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو ٹائمنگ تھی اس بیان کی شاید کیرل کیونکہ وہاں پہ مسلم آبادی بہت بڑی آپ وہاں پہ بستار چاہتے ہیں شاید اتر پدیش چناو کیونکہ وہاں پہ اب چناو ہے دیکھیں تین بات پہلے تو میں اپنے کانگلیس کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی بات کہہ دوں کہ خدا کے واسطے بند کر جیجئے اب یہ باتیں ہیں اب لوگ آپ پہ یقین نہیں کرتے ہیں خدا سے ڈڑنے والے قوم کو بی جے پی سے مٹ ڈڑائی ہے مسلمان جو یہاں ہیں نہ ہم احسان کر رہے ہیں نہ کانگلیس نے احسان کیا ان کا فرض ہے ذمہ داری ہے بھارت کے ناغرک کی چندہ کرنا یہ ہمارا فرض ہے ذمہ داری ہے یہ مان کر پردھان منطری کام کر رہے ہیں یوسف انزاری صاحب نے جو ایک بات کہی کہ ہماری سرکار جو آج کر رہے ہیں یا حد سبسیدی کے بارے میں کہی پھر آپ کا جو سوال ہے میں دونوں کو ملا کے کہتا ہوں دیکھیں اب ضرورت یہ ہے اب وہ دور چلا گیا وہ جنریشن جس نے پاکستان بنتے دیکھا تھا قریب قریب اب وہ جا چکی ہے اب نیا جنریشن ہے وہ حق کے ساتھ کہتا یہ میرا ملک ہے یہ ملک ہے جتنا آشوک جی کا ہے شاہنواز حسین کا اتنا ہی ہے نہ ہم اس سے ایک رتی زادے ماننے کو تیار ہیں نہ ایک رتی کم ماننے کو تیار ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہاں کے سنسادھن سب کے لئے ہیں اس لئے دیکھئے جو ایڈیوکیشن پر بات کیا ہے اٹل ویہاری باج پیجی نے بہت بڑے بڑے کام کیے پردان منتری سرک بنایا گاؤں گاؤں میں سرک چلی مسلمانوں کے محلے میں بھی پہلی بار سرک گئی اس کو مانیں گے یوسف صاحب تو مانیں گے ہیں دوسری بات بڑے بڑے کام میں چھوڑے وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے گاؤں میں تو سرک ہی نہیں بنتی تھی وہ عید بخرید میں ملتے تھے الٹا مسلمانی کھلاتا تھا ان کو وہ تو کھلاتے نہیں تھے کبھی کانگریس کے نہیں تھا اور گلے ملتے تھے اور خرچہ کراتے تھے ان کا اور اس کے بعد چناؤں میں ملتے تھے کہتے تھے کہ صاحب آپ کو چین سے تو ہمارے راج میں ہی رہیں گے آپ اپنی پارٹی کی سرکار لائیے یہ ہوتا تھا دھمکی مطلب ہماری سرکار آئے گی تو آپ ٹھیک سے رہیں گے تو مسلمانوں کے لئے کیا چاہیے تھا ان کے گاؤں میں روڈ پہنچایا اٹل بہاری بات پہ انہیں ایک بڑا کام کیا جس کو ہماری موڈی سرکار بڑھا رہی ہے سرو شکشہ عویحان آپ سمجھئے مدرسہ میں یوسف صاحب ایگری کریں گے مدرسہ میں کس کے بچے جا رہے ہیں شاہنواز حسینہ یوسف انزاری کے تھوڑی جا رہے ہیں یا سلمان خرشید کے تو نہیں جا رہے ہیں زادہ تر یتیم بچے کوئی مدرسہ سب کھولنا چاہتا ہے لیکن اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتا ہے اب کھانے کا انتظام کر دیا اسکول میں تو شر شکشہ عویحان میں بڑی تعداد میں مسلم بچے اسکول آنے لگے وہ اٹل بہاری بات پہ کہ بہت بڑی سوچ کا نتیجہ آج ہم کہہ رہے ہیں ہماری سرکار کی سوچ ہے کہ ہنر جو کوشل وکاس منترالے جو روڑی جی چلا ہے وہ ہنر اگر ہندوستان کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے کسی پارٹی بر ڈیپنڈ نہیں ہوں گے ہندوستان میں سچر کمیٹی کی جو ریپورٹ آئی کیا اس کے آدھار پر سچر کمیٹی کے کانگریس کی ایک عادت ہے کانگریس ایسا بادہ کرتی ہے کانگریس مسلمانوں کے سامنے جاتی ہے کہتے ہیں تم کو چاند لاکے دیں گے جس طرح ایک معشوقہ اپنے عاشق پر یقین کرتے ہیں سچر کمیٹی انہوں نے کہہ دیا ہیدر آباد میں کہ ہم ریزرویشن دیں گے دے بھی دیا ان کو پتا تھا سپرنگ کورٹ میں سمبیدھان کی روشنی میں نہیں چیلنگ دے گا پھر یہ لائے سچر کمیٹی انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا کانگریس نے سچر کمیٹی آنے کے بعد کیا کیا کتنی کمیٹی آنے کے بعد کوئی کام نہیں کیا جو کام کر رہے ہیں کانگریس نے کیا 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 کانگریس نے کیا 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 کانگریس نے مسلمانوں کا لٹرسی لیول اور نیچے چلا گیا مسلمان آر غریب ہوگا ایک شکایت ہے ضرور ہے مسلمانوں کے ساتھ دیدھا ہوتا ہے اسکرمیشن ہوتا ہے کیا کیا کانگریس نے میں بتاتا ہوں کانگریس کے پر ہوتا ہے ایک کلائنگ جروا دیجئے جو انہوں نے کیا ہم نہیں کر رہے ہیں جلیے جیسے ہر پارٹی کی یوجنا ہے آپ مجھے اجازت میں جواب دیتے ہیں میں اس میں نے جاتا لیکن لیکن گران ریالیٹی یہ ہے کہ مسلمان بکاس کی جو دھارہ تھی اس میں پیچھے رہ گئے میں آپ سے آخری بات جانا چاہتا ہوں کیا آپ کو رکھتا ہے اگر مسلم پیچھے رہ گئے تو کانگریس کہیں نہ کہیں اس کے لئے زیادہ ذمہ دار پارٹی ہے کیونکہ آخر کار آزادی کے بعد سے آپ کی سرکار کا لگاتا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں اور ان میں فرق کیا ہے میں مانتا ہوں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں میں مانتا ہوں ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نہیں کر رہی ہے یہاں کھڑے بیان بازی کر رہے ہیں لمبی لمبی بڑی مری ہوائی باتیں کر رہے ہیں ارے صاحب آپ سرکار میں ہیں پریشاسن آپ کی ذمہ داری ہے ارے اب تو دھائی سال ہو گئے کچھ تو کیجئے آپ مجھ سے مثال مانگ رہے میں آپ کو تین مثالیں دے دوں گا مولانا آزاد میڈیکل فانڈیشن فانڈ ایڈوکیشن فانڈ گرل سکالشپ یہ خود یہاں سے بقاعدہ پیسہ بن گیا ہے صاحب کیا آپ بول رہے ہیں صاحب کیا آپ بول رہے ہیں صاحب کیا آپ بکھتے ہیں آپ لوگ بڑی ہوای باتیں آگے جب سے آپ کے ہاتھ ہیں مولانا آزاد بڑی حوائی باتیں تو پیلز ہیں یہ اچھی بات ہے یہ بات سکار کیلنٹی فائننس دیبلوپس میں کہتا ہوں گلتیاں ہوئی ہیں اور غلطی ایسی ہے جس کی ماں بھی نہیں ایسی غلطی جس کی ماں بھی نہیں ہم نے ضرور بڑی مسلم جنرشپ کو انہوں نے بہت سمیلیاں میں بہت سنشیب میں میں افضال صاحب سے جاننا چاہوں گا افضال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کی وے آؤٹ کیا ہو کیونکہ دیکھئے پولٹیکل پارٹیاں جو ہم ان سے امید کریں کہ وہ اپنا راجنیتی کا کھیل بند کریں گی یہ سنبھاؤ نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے مسلم میں سماج میں اتنی جادرتی آئے گی کہ وہ جو ہے اس ووٹ بینک کے اس سے اوپر اٹھ کے ووٹ کریں گے باقی چیز اوپر بیچار کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا مسلمان پڑا لکھا مسلمان ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ ہمارے بارے میں کس طرح کی پولٹیکس ہو رہی ہے اور کس طرح سے آج ہمیں بہکایا نہیں جا سکتا آج مسلم سماج جو ہے اس کا نوجوان جو ہے وہ اپنے جو ہے نا فائدہ اور نقصان کو دیکھ کے پلس مینس دیکھتا ہے تو اس لئے اگر آج دیش کے پردار منتری جی نے کچھ کہا ہے تو نوجوان اس کو اس کو ضرور اس کا وہ لیں گے اور لینے کے بعد اس کے اوپر کام بھی کریں گے مجھے اس بات کا یقین ہے میرے پاس ہمیں ملکل نہیں ہے مفضال صاحب میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم میں پہلی سمجھ سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو خود سوچنا پڑے گا اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑا لکھا یوہ جو مسلم ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے کسی راجنیتک پارٹی کے لئے کٹکتلی یا ووٹ بینک کا کام نہیں کر رہا تو یہ ایک اچھا سنکیت ہے امید نہیں کریں گے اسی طرح سے بہت بہت شکریہ چانوازی یوسف بھائی اور محمد اللہ خان صاحب